تین چیزیں ہر روز آپ کی اضافی ہوں ہر روز علم بھی بڑے عمل بھی بڑے اور اخلاق بھی بڑے بستر پہ نہ جائے آ کرو جب تک پانچوں نمازوں کا حساب اللہ سے چکا نہ دو مناجر قرآن سے تعلق اور بندہ بے نمازی ہو یہ دوستی اور یاری نہیں بے وفائی ہے آؤ پلٹ کر انہی راہوں کی طرف آ جاؤ جن راہوں پر اللہ کی محبت ملتی ہے جوانو زندگیوں کو بدل لو اور جو آج بولا کو بھول جائے گا اگلی زندگی میں اللہ اس کو بھولا دے گا آپ کا سب سے اول فریضہ تحریک مناجر قرآن کے ذریعے آقا علیہ السلام کی امت میں علم کے کلچر کو زندہ کرنا آپ کا فریضہ ہے مطالعہ کو شغب بنائیں اپنے اوپر سونا حرام کر لیں ہر رات جب تک کچھ نہ کچھ پڑھ نہ لیں تصویر کریں اللہ اللہ کریں نماز پڑھیں اور کچھ مطالعہ کریں گھنٹا آدھا گھنٹا دو گھنٹے گھنٹا مطالعہ کریں ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھیں المناجر سوی پڑھیں اقایت کی کتاب توحید پڑھیں آقا علیہ السلام کی سیرت و رسول پڑھیں حضور کی ہر نماز میں جب آپ پڑھیں آپ پر واجب ہے کہ سب دنیا کے رفاقہ کے لیے بخشش مغفرت اور رحمت کی دعا کیا کریں اپنے کردار کو عالی پاکیزہ مضبوط رکھیں آپ گناہ کریں گے تو شاید میں پکڑا جاؤں گا مجھ سے پوچھا جائے گا کہ یہ میرے بیٹے ہیں میرے بچے ہیں اگر یہ برائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں ان کو اچھا نہیں بنا سکا تو میں شرمسار ہوں گا ہم سب حضور علیہ السلام کے نوکر ہیں کوئی شخص اس کا مالک نہیں ہے من حضر القرآن کا جا کوئی شخص مالک نہیں ہے ہم سب نوکر ہیں نیوٹیوں کی نویت جدہ جدہ ہے ہم آقا علیہ السلام کی نوکری میں اور حضور علیہ السلام کی نوکری یہی اللہ کی بندگی ہے تو اپنے آپ کو بیٹے اس میں پختہ کریں اپنے گھروں سے فلم ڈرانے فوش لچر پروگرام خدا کریے اٹھا کے پھیک دو صبح و شام آپ کے گھروں میں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہو قرآن پڑھو نات سنو خطاب سنو حضور کی صیرت پڑھو اپنے آمان درست کر لو معلوم نہیں پھر کوئی نغمہ سنانے والا آئے یا نہ آئے پھر ترستے رہ جائیں گے اپنے گھروں کو حضور کا چمن بنا لو بھلا حضور سے بہتر کونسا حسی ہے unless you cry in the last hours of the night this is the best time when you come on musallah when everybody is sleeping so here you are connected with almighty Allah through ta through عبادہ through sujood through purity through zohud through warah then you get the reality of iman then your heart is full of nur then you are a basher but better than a malak almighty Allah then mention you in the company of angels ارے چند روزہ زندگی کے لیے ہم سب کچھ لٹائے کرتے ہیں اور وہ جو طویل المیار دندگی ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی دل سے تہیہ کر لیں جس صحبت میں بیٹھنے سے آپ کا دین کمزور ہوا تھا وہ صحبت اور دوستی ترک کر دیں ان صحبتوں میں اپنا وقت گزارے جہاں سے دین ملتا ہے آخرت ملتی ہے جہاں سے اللہ ملتا ہے اللہ کے رسول ملتے ہیں جہاں آپ کو تقویٰ نصیب ہوتا ہے جہاں دل توبہ کی طرف راغب ہوتا ہے اخلاقِ حسنہ ملتے ہیں اس سے لو لگا کے دیکھو اس سے جر کے دیکھو اس کی حسن کو تک کے دیکھو اس سے پیار کر کے دیکھو سارے پیار کی شمیں بجھ جائیں گی اس سے عشق کر کے دیکھو ہر شہر جل کے راک ہو جائے گی دل سے پھر زہدہ کامل ہوگا اس شخص کا اخناک آنا ہے جو زیادتی کرنے والے کو معافی مانگنے کا موقع ہی نہ دے اس نے زیادتی یہ معاف کر دے قبل اس کے کہ وہ بچارہ شرمندہ ہو مجھے 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 مطلب구ہ خیال کی تک کے دیکھو بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اس شیطان دشمن کے ساتھ باقاعدہ جنگ کرو محض گناہ کروانا شیطان کا ایم اور ابجیکٹیو نہیں ہے وہ کئی طریقوں سے اپنے مقصد کو اپنے ابجیکٹیو کو پورا کرتا ہے اس کو ابجیکٹیو ہے دوزخ میں لے جانا نماز کی پابندی رکھیں آپس میں زبان کو بیٹھا رکھیں گالی گلوچ نہ کریں اس زبان سے اللہ کا نام لیتے ہیں آقا علیہ السلام کا نام لیتے ہیں قرآن مجید کی تلابت کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں درود افاق پڑھتے ہیں اسی زبان کو گالی کے ساتھ پلیت کیا جائے کوئی جائز بات ہے آج سے گالی بند نہ گالی نہ گلوچ نہ غیبت نہ چھولی رسک حلال کھائیں حرام چیز سے بچیں حرام عمل سے بچیں بیٹے اور بیٹیاں نگاہ کو پاک رکھیں جس کا تعلق من حاج القرآن سے ہے اس پر واجب ہے کہ عمر میں کثرت کے ساتھ ہر روز حضور پر درود و سلام کو وظیفہ بنا لیں یہ وظیفہ دنیا میں بھی کام آئے گا قبر میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا یہ میری درخواست ہے میں تو مر جاؤں گا نہیں رہوں گا مگر اس نصیت پہ آپ عمل کر گئے آپ کی بخشش تو ہوگی مگر آپ شاید مجھے بھی دوزخ سے بچا لیں میرے پلے اللہ کی عزت کی قسم اور کچھ نہیں ہے سوائے آقا کی سنوکری کے تمہاری آنکھیں حضور کی محبت میں پرنم رہیں تمہارے دل عشق مصطفیٰ میں تڑپتے رہیں تمہاری روحیں حضور کے در کے ساتھ جڑی رہیں جب سے بازار محمد میں بھکے ہیں سارے سودے بھول گئے ہیں جب سے نسبت محمدی کے خلام ہوئے ہیں سب نسبتیں چھوڑ دی ہیں لوگوں سن لاؤ میں اس لیے پیدا کیا گیا ہوں اس لیے زندہ ہوں اور اس لیے مر جاؤں گا کہ اپنے مصطفیٰ کا عشق ایک ایک سینے میں جراخ جلا دوں دین کی تجدید ہوگی یہ صدی تمہاری صدی ہے تم نے عشق اور عدب کے مصطفیٰ کے ذریعے علم اور معرفت مصطفیٰ کے ذریعے اسلام کو احیاء کرنا ہے تجدید دین کرنی ہے یہ پیغام اگلی صدی کی نصروں تک منتقل کرنا ہے جبینوں کو سجدوں کی لذت دو اللہ کے حضور دست بستہ رونے کے حال میں کھڑا ہونا سیکھو دلوں کو اس کی دوری حضور کے گمبت اور حضور کی ظلفوں سے جھوڑ دو ہر وقت حضور کی یاد میں رہا کرو ہر وقت حضور کی دن میں رہا کرو ہر وقت حضور کے خیال میں رہا کرو حضور کے دھیان میں رہا کرو اٹھو بیٹھو چلو پھرو جیو مرو مصطفیٰ کے لیے مصطفیٰ میں مصطفیٰ کی خاطر مصطفیٰ کی طرف